پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے اور ماشاءاللہ اس محفل پاک کو سجایا ہے میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک وطالعہ تمام کی زندگیوں کو سجا دے تمام کے گھروں کو سجا دے اور ہم تمام قدارین کے سعادتوں سے مالا مال فرمائے حضرات جو ہمارے بھائی پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش کے برائے کرم اگر کوئی تقلیق پریشانی نہ ہو تو آگے آگر کے بیٹھ سکتے ہیں اس لیے بہت تیزی کے ساتھ آگے بھرو ایک مرتبہ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے اچھا جذبہ ہے ایک مرتبہ ہاتھ کو اڑاگر بول سکتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب پورا بالی مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد حاشم القادری صاحب قبلہ نے بہت اچھا خطاب کیا ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا اور بہت اچھی گفتگو فرمائی حضرات مائیک بلکل سادہ ہے بہت ہلکی سی گونج جو بلکل سادی آواز نہ ہوئی کو نہ دیں حضرات اب لیجئے بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک شیر سنے ہاتھو گور آگر بولیں سبحان اللہ ایک شیر سنے کہ جالی سنے ہری گمبدو مینار کے بغیر اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نوٹ پر شاعر ہندوستان حضرات مولانا عقیل الرحمان صاحب قبلہ پوری شاعرانہ انداز میں الحمدللہ جلعہ گرہ ہیں اور آپ حضرات کی مسجد کے موجودہ امام حضرات قاری محمد مزمبل رضا وہ بھی جلعہ گرہ ہیں اور آپ حضرات کی مسجد کے سابق امام حضرات حافظ قاری محمد عارف صاحب قبلہ وہ بھی جلعہ گرہ ہیں اب شیر سنے ہاتھو گور آگر بولیں سبحان اللہ جانی سنے ہری گمبدو مینار کے بغیر جانی سنے ہری گمبدو مینار کے بغیر جنت ہے بے مزہ دری سرکار کے بغیر جنت ہے بے مزہ دری سرکار کے بغیر اور کلمہ زبا پہ قلب میں عشق نبی نہیں کلمہ زبا پہ قلب میں عشق نبی نہیں محفل میں کون آیا ہے دستار کے بغیر محفل میں کون آیا ہے دستار کے بغیر اور بوتوں کہو کہ اترے نہ اسغر زمین پر بوتوں کہو کہ اترے نہ اسغر زمین پر ورنہ اتر دی گردنیں تلوار کے بغیر اور نے اتر دی گردہ نے تلوار کے بغیر ایک شاعر نے کہا ہے کہ پیارے نبی پہ کیسا خدا مہربان ہے پیارے نبی پہ کیسا خدا مہربان ہے صدقے میں مصطفیٰ کے بنا یہ جہان ہے اول نبی بھی آپ ہیں اول نبی بھی آپ ہیں آخر نبی بھی آپ اس کی گواہی دیتا خدا کا قرآن ہے اس کی گواہی دیتا خدا کا قرآن ہے الحمدللہ اچھا جذبہ ہے اچھی سماتے ہیں لیکن حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا لیکن آپ کے جذبات کو سمجھنا چاہتا ہوں آپ کس انداز میں سننا چاہتے ہیں ایک شیر پڑھو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اور اگلے ہم اپنی مہمان کو دعوت سخن دیں گے لیکن ایک شیر پڑھنے کے بعد آپ کا اندازہ لگاؤں اسی کے بعد پروگرام آگے بڑھاؤں شیر سنیں محبت سے مسکر آگر بولیں سبحان اللہ کتنی بلندیوں پہ چرچہ رسول کا یہ شیر ایسا ہے کہ الحمدللہ رات بھی میں نے غالباً ڈیر بجے شیر کو پڑھا تو مجمع سے چار جگہ سے نعرے لگے اور رات تاجب کی بعد یہ پروگرام تین بجے تک چلا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جو اس سماتے کو سلامت رکھے کتنی بلندیوں پہ چرچہ رسول کا کتنی بلندیوں پہ چرچہ رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا اور پوچھا جو چان سے کہ اتنا حسی ہے کیوں پوچھا جو چان سے کہ اتنا حسی ہے کیوں بولا کہ میں نے چوما ہے طلبہ رسول کا بولا کہ میں نے چوما ہے طلبہ رسول کا حضرات انتہائی کانیابی کی طرح آپ کا پروگرام چلے گا اب بہت تیسی کے ساتھ بلا کسی تاخیر کے آپ حضرات کی مسجد کے خطیب و امام جناب حافظ و قاری محمد مزمیل رضا تشریف لاتے ہیں آئیے محبت سے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک دیکھتا ہوں کون کنجوسی سے کام چلاتا ہے کنجوسی سے کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا نعرہ لگانا چاہیے لیڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر لیڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر لیڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر ہم کو نہ سمجھنا کسی پارٹی کا ترجمان ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر اس لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے کنجوسی دوڑ کیجئے اور رسول پاک کو پکاریے اور دل میں تمنہ کیجئے یا رسول اللہ میں آپ کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں میری جو پریشانییں ان کو دیور فرما دیجئے اس لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے نارے تکبیر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں جو ہاتھ اٹھا کر نارے کا جواب دے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیدار نصیب ہو جائے اب دیتا ہوں کس کی تخواہش نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے نارے تکبیر نارے رسالہ نسلکِ عالی حضرات قیزانِ عالی حضرات علماء اہلِ سنة جشنید ملاد النبی قاری مزمل رضا صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالہ آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر یہ سوچ کر بناوں سنہ خانِ مصطفیٰ اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر